بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا کاریم کے مطلب ہے سب سے پہلے آلو ملک کریں ملک کریں ملک کریں ملک کریں ملک کریں ملک کریں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ اس کو قدوکش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کا بہت ہی اچھے سے میش کر کے اس کا بہت ہی سمودھ پیس بنا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں آلو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پلیک پیپر نمک شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے میش کر لیں گے مکس بھی ہو جائیں گے اس میں اور اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے اس میں ہمیں موٹے آلو نہیں چاہیے پلکل ہمیں اس کا پیسٹ چاہیے یہ دیکھیں اپنا زبردست اس کا پیسٹ تھیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے میشر کو یہ دیکھیں اب ہم دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے سپیچلا کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو مکس بھی کر لیں گے اور اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو میش کرتے جائیں گے یہ دیکھیں پیسٹ آلو کا اچھی طریقے سے اس سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے سب سے پہلے ہم ریڈ لے لیں گے ریڈ سلائس اس کی کورنر کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے اس طریقے سے ساری بریڈ کے کورنر کو ہم کٹ دیں گے یہ دیکھیں سارے بریڈ کے سلائس اس کو ہم نے کورنر کٹ لیں ہیں اب ہم اس کو بیلن کے مدد سے اس کو دیکھیں تھوڑا سام اس کو بیلن کی مدد سے اس طرح بیل لیں گے بریڈ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طرح ہم سارے بریڈ کو بیل لیں گے کر کے اسی طرح ہم اس کو بیل لیں گے بلکل ہلکے آتوں سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو پریس کرنا ہے بس یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے کر لیں گے یہ دیکھیں بریڈ کی بولز بنانے کے لیے ہم دیکھیں اس کے اندر ہم رکھیں گے آلو کی سٹفی رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے پھلا لیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے موزریلا چیز یہ دیکھیں اس طرح سے پانی لگا لیں گے سائیڈوں پر بریش کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے سارا پانی لگا کے اس کو اور اس کو سائیڈوں سے اس طرح سے ڈھٹھا کر کے اس کو بول کی شکل میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے گلہ ہاتھ آپ نے لگا کے اوپر سے اس طرح پریس کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے بول ریڈ کر لینے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں سارے بریڈ بول ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کو ریڈ کریں گے کوٹنگ کے لیے دو ادار انڈے لیے اس کے اندر شامل کریں گے 4 ٹی سپون اوریگانو تھوڑا سا نمک شامل کریں گے تھوڑی سی بلیک پیپر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس ہو چکے اچھی طرح سے اب اسی طرح ایک بول کو ہم اٹھائیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اب اس کے اوپر بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں گے اس طرح سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر اچھے طرح سے بول کی شیف اچھے طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح سارے بول کو ہم ریڈ کر لیں گے بیٹ بول کی ہم نے بول کی کوٹنگ کر لیے اب اس کو فرائے کریں گے پین میں آئل کو چولے میں رکھ دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایک ایک کریں سارے بول شامل کرتے جائیں گے تین تین کر کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اس میں زیادہ ہم نے ڈالیں گے وہ نہ یہ سارے کھل جائیں گے بلکل میڈیم ٹولو فلم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے زیادہ تیز آج پہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ ایک دم سے اس کا بلیک سا کلر آ جائے گا اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو سائیڈ چینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں چینڈ چینڈ کریں گے ایک سائیڈ سے ہوں جائے گا پھر ہم نے دوسری سائیڈ چینڈ کرنی ہے وہ زبر سب زبردست کلر آ چکا ہے اسی طرح ایک منٹ کے لئے ہم دوسری سائیڈ سے پکا لیں گے یہ دیکھیں دوسری طرح سے بہت اچھا کلر آ چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے سٹریڈر میں نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت زبردست کلر آیا اسی طرح ہم یہ سارے نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی کے بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں پلیٹ کے ساتھ چیز بال ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی زبردست آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس کو ضرور ٹائک کیجئے گا بچے بہت ہی آپ کے چیزوں کے شکین ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چیز کے ساتھ بچوں کو یہ پسند آئیں گے اور بہت ہی زیادہ کیا زبردست چیز ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹائک کیجئے گا کیونکہ یہ بچوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور چیز کے ساتھ بہت ہی زیادہ اس کے فائد ہیں چیز کے بہت زیادہ فائد ہیں یہ ہماری وانز کے لئے اس میں وائٹامنٹ پائے جاتے ہیں کیلشم بہت زیادہ ہے اس میں چیزیں بچوں کو بنا کے دیں جن چیزوں میں چیز شامل کی جاتی ہے بچے بہت زیادہ اس کو شوک سے کھاتے ہیں اس کو ضرور ٹائک کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ